اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انمول باتے چینل میں خوش آمدید حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے سوال آپ نے دو سوال کیے کہ میری امت کا سب سے گناہگار آدمی اور میری امت کا سب سے نیک آدمی اللہ رب العزت کی رحمت اور وسط کا ایک حیرت انگیز واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مردہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ میری امت کا سب سے بہترین شخص کون سا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل صبح جو شخص تمہیں سب سے پہلے نظر آئے وہ آپ کی امت کا بہترین شخص ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح جیسے ہی گھر سے بھائٹ و شریف لائے تو ایک شخص اپنے بیٹے کو کندے پر بٹھائے ہوئے گزرا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل میں سوچا اچھا تو یہ ہے میری امت کا سب سے برا انسان پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے محاطب ہو کر فرمایا یا اللہ میری امت کا سب سے اچھا انسان کون سا ہے اسے دکھائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شام کو جو شخص سب سے پہلے آپ سے ملے وہ آپ کی امت کا سب سے بہترین انسان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام شام کو انظار کرنے لگے کہ ان کی نظر صبح والے بطرین شخص پر پڑی یہ وہی شخص تھا جو صبح ملا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا یا اللہ یا کریم رب یہ کیا ماجرہ ہے جو شخص بطرین تھا وہ ہی سب سے بہترین کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبح جب یہ شخص اپنے بیٹے کو کندے پر بٹھائے جنگل کی طرح نکلا تو اس کے بیٹے نے اس سے پوچھا ابا کیا اس جنگل سے بڑی کوئی چیز ہے اس نے کہا بیٹا ہاں بیٹا یہ پہار جنگل سے بھی بڑے ہیں بیٹا بولا ابا ان پہاروں سے بڑی بھی کوئی شہ ہے وہ بولا ہاں بیٹا یہ آسمان پہاروں سے بھی بہت بڑا بہت وسیعی اور عزیز ہے بیٹے نے کہا ابا اس آسمان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے باپ نے ایک سرد آہا بڑی اور دکھ بڑی آواز میں بولا ہاں بیٹا اس آسمان سے بھی بڑے تیرے باپ کی گناہ ہیں بیٹے نے کہا ابا تیرے گناہ سے بھی بڑی کوئی چیز ہے تو آپ کے چیرے پہ ایک چمک سے آگئی اور بولا ہاں بیٹا تیرے باپ کے گناہوں سے بہت بہت بڑی میرے رب کی رحمت اور اس کی مغفیرت ہے اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ مجھے شخص کا اطراف ہے گناہ اور ندامت اس قدر پسند آیا کہ میں نے اس بطرین شخص کو تیری امت کا بہترین انسان بنا دیا میں نے اس کے تمام گناہ نہ صرف معاف کر دیا بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا سبحان اللہ کیا کریم رب ہے رب کے سامنے رونا اور اطراف کرنا آجزی سے اس کے سامنے ہوت کو جھکا دینا بہت بڑا عمل ہے سبحان اللہ وابی حمدی سبحان اللہ لظیم شائر کیا کہتا ہے ہم کیا جانے بی رہے ہیں یا سگی رہے ہیں ہمارے گناہوں ہمارے پاس تو گناہوں کا ظہیرہ ہے ہمیں تو بس اے رب تیری ذات کا آسرہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنی رحمت اور وسط کے سائے میں رکھے آمین سبحان اللہ آمین